موسیقی گوڈ ماننگ ساتھیو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک خوبصورت ویڈیو میں ایک نئے سفر کے ساتھ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کو قسم ہے یہ بتانا جرور کہ آپ نے گوبردھن کا نام تو جرور سنا ہوگا اگر سنا ہے تو کمنٹس میں یس لکھیں نہیں سنا ہے تو نو لکھیں اور آج ہم پہنچے ہیں برچ کی بھومی پر بس ایک بہت ہی خوبصورت سہر کے اندر جس کا نام ہے گوبردھن اور وہ اس لئے پڑا ہے کیونکہ یہاں پر گوبردھن پروت ہے جس کو بھگوان سری کرشن نے اپنی کانچ کی مولی پر اٹھایا تھا اگر آپ کو کلیوگ میں کہیں پر دھرم دیکھنا ہے کہیں پر آستھا دیکھنی ہے تو ایک بار برچ بھومی میں جرور آئیے اور برسانہ گوبردھن متھرہ برندہ بن ان جگہ کو ایک بار جرور آپ اپنے جیون میں دیکھیں دوستو گوبردھن کے اندر یہ ہے گری راج مہراج جی کا خوبصورت ٹیمپل کافی پر آچین اور کافی خوبصورت تو میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ گوبردھن آ رہے ہیں پرکرمہ کرنے کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ٹوٹل پرکرمہ وہ ہے 21 کلومیٹر کی چھوٹی پرکرمہ ہے 10 کلومیٹر کی بڑی پرکرمہ ہے 11 کلومیٹر کی دونوں کے راستے الگ الگ ہیں آپ پہلے چھوٹی کر لیجئے پھر بعد بڑی کر لیجئے آپ کے اوپر ڈی پینٹ ہے آپ کون سی کرنا چاہتے ہیں اور کتنی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں ابھی یہاں سے اور پرکرمہ دیکھتے ہیں ہم کون سی کر پاتے ہیں وہی سیدھا آپ سے ملتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ ابھی میں ہوں سری رادہ جی کے چڑڑوں میں سری میرے ساتھ ہے شبہم بھائی اور اسو کمار جی سوری اسو کمار جی چنڈی گھر سے اور ابھی ہم تینوں یہاں پر چھوٹی پرکرمہ کر رہے ہیں راہ چھوٹی پرکرمہ کر رہی ہے کہ یہ چھوٹی پر سوری اسی پرکرمہ کریں موسیقی 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 MBC موسیقی 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 ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں رادہ کونڈ اور یہاں پر اگر آپ آوگے تو آپ کو جو بینگولی کلچر ہے بینگولی لوگ ہے سب سے زیادہ ادھک یہ ماترہ میں یہاں پر دکھائی دیں گے آج 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 جیسے یہ نا اپنے سامنے پر بدلاؤ گئے کیس دن کرو ایسے مانگو کھاؤ گئے ابھی اپن پرکرما کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں رادہ کنڈ اور لگ بگ ابھی ہم نے چار کلومیٹر کی پوری کر لیے پرکرما چار کلومیٹر کی اپنے پرکرما پوری کر لیے اور رادہ کنڈ سے جو پرکرما بھی ہماری رہ گئے وہ پانچ کلومیٹر کی رہ گئے اور میں رادہ کنڈ کے بارے میں جیسا مجھے پتہ چلا ہے یہاں پر ادھیک تر آپ کو جو بینگولی لوگ ہیں جو کولکتہ سائٹ کے ہیں جو سری رادہ کشن کو جو رادہ جی کو فالو کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ وہ دیکھنے کے لیے ملیں گے اور میں نے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں ویڈیو میں ان کا کلچر وہ کس طرح سے یہاں پر رہتے ہیں کیسے فالو کرتے ہیں دوستو رادہ کشن کے سمیپ جو پانچ گو سوامی تھے وہ بینگولی ہی تھے تو یہاں پر ادھیک تر لوگ آپ کو بینگولی ملیں گے یہاں پر ان کا گھر یہاں پر رہنا پوری طرح سے ان کا کلچر یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور اب ہی ہم آئے ہیں رادہ کنڈ پہ یہاں پر آج کے دنوں میں تو آپ کو کم پبلک دکھائی دے گی بھر جیسے ہی جن ماسٹ می اور تیوار آتے ہیں جن میں رادہ کشن کی پوجہ کی جاتی ہے یہاں پر جو بھیڑا وہ بہت زیادہ دکھنی ہو جاتی ہے اندر کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں رادہ کنڈ کا انہیں کے پاس میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا کرشن کنڈ یہ دیکھیں دوستو موسیقی دوستو یہ ان بنگالی لوگوں کی سمادھی ہے جو رادہ کنڈ میں رہتے تھے اور جن کی مرتی ہو چکے ہیں ان کے گھر والوں نے ان کی یاد میں ان پتھروں پر ان کا نام لکھ کے اس طرح سے یہاں پر ان کی نسانیاں بنا دی ہیں موسیقی 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 موسیقی